جاپان کا شہر نگویا اور نگویا کا یہاں پہ سب سے بڑا بزار ہے یہ اور یہاں پہ گھر کے لیے ہر قسم کی شاپنگ موجود ہے کپڑوں سے لے کے جوتوں تک اور کھانے پینے کی ہر چیز یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ مختلف کنٹریز کے لوگوں نے اپنے اپنی شاپس اور ریسٹرنٹس کھولے میں جس طرح یہ ایک نیپالی نے اپنی ایک انڈین گروسری شاپ کو دیئے مسالوں سے لے کے دالوں تک ایوریٹنگ لیڈیز کے لیے اور سوڑی سی جیوری وغیرہ یہاں پہ رکھی گئی ہے جو بہت پاپولر ہے یہاں بازار بہت بڑا ہے ایک دن میں ہم سے تو نہیں گھوما جا سکتا یہ اب یہاں پہ مختلف کنٹریز کے لوگوں نے ریسٹرنٹ بھی بنا رکھے ہیں جس طرح کہ یہ برازیلی ریسٹرنٹ ہے اور ان لوگوں کا چکن روست بہت مشہور ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اس میں کوئی مسالے نمک اور کالی میریج کے ساتھ یہ لوگ بناتے ہیں اور کیا کمال کا ان کا روست ہے اب چکن اس حالت میں لاز صرف ہو کر سیکھوں کے اوپر گھوم رہا ہو تو کھانے کو تو دل کری پڑتا ہے لیکن آج ہمارا موڈ میگا کباب کھانے کا تھا ہے یہ ٹرکش ریسٹرنٹ ہے اور اس کی ہی بازار میں کوئی تین شاپس ہیں اس کے علاوہ دو شاپس اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ پاپولر ہے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہے تو ہم یہاں سے ہم نے کھانے کا فیصلہ کیا کہ آج یہ کھاتے ہیں اور ہم نے دے دی ہے لیکن کیوں بہت لمبی ہے لوگ اس کو اورٹر دے کے چلے جاتے ہیں اور جیسے یہ سا بیٹھے ہیں اپنا نیوڑا لے کے اور سوٹا مار رہے ہیں اور یہ بھی کباب کا انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ٹرکیش شاپ ہے اور انہوں نے بھی اپنی دکان کے ساتھ میں ایک اور شاپ کھول رکھی ہے جس میں یہ کروکری رکھی ہے بہت خوبصورت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہینڈ میڈ ہیں ہم نے بھی یہاں سے ایک بول سا لیا ہے بہت مہنگا جیپین کی موسٹ ایکسپنسیو کرکری سے مقابلہ کرتی آیا ہے اس کا ریڈ مقابلہ بیادہ ہے یہ کافی ایکسپنسیو دے رہے ہیں لیکن ہیں بہت اٹھیکٹیو بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں کافی کپ سے لے کے چھوٹی باؤل چھوٹے اور پلیٹس سوپ پینے کے پیالے ایش ریز ہر چیز انہوں نے برہا کے رکھی ہوئے اور بہت ہی خوبصورت ہے دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں مینیو ان کا بہت بڑا ہے رول کیباب ڈونر کیباب رائس پہ بھی دیتے ہیں یہ بیو چکن اور کافی ورائیٹیز انہوں نے رکھی میاں اور بہت چیپ ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے یہ ایک بندہ ایک ہزار یعن میں بہت اچھی طرح کھا چکتا آس پاس الیکٹرونکس کی کافی بڑی مارکیٹس ہیں یہاں پہ وہاں پہ ہم پھرتے رہے کیونکہ ٹائم ابھی کافی تھا کافی دیر میں ہمارا نمبر آنا تھا لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کہ ابھی بھی ہمارا نمبر نہیں آیا بہت ہی زیادہ اس کے پاس آرڈر سے موسیقی 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 پاکستان اور ٹرکی کے لوگ آپس میں یہاں پہ بڑے اچھے اخلاق سے رہتے ہیں بڑے اچھا ان کا ملنا ملانا ہے اور کام کے حساب میں بھی جو کاروباری ان کے تعلقات ہیں اچھے تعلقات ہیں اور یہ ان سے ہمارے تعلقات کاروبار اچھے لیول پر چلتے ہیں اسی طرح انہوں نے اپنا جب ان کو پتا لگا ہم لوگ پاکستان سے ہیں تو ان لوگوں نے سپیشل ہمیں بیف ایکسٹر بیف بھی دیا اور یہ لوگ دیکھا جائے بیسیکلی تو یہ بہت پیار کرنے والی لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے والے لوگ ہیں ٹرکی والے اور ہم لوگ بھی ویسے ہیں تو صحیح یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے سیٹ اور یہ کھانے کے بعد پتا لگا کہ واقعی انتظار کا انہوں نے جو ہمیں کروائی تھی زہمت اس کا کوئی ملال نہیں تھا بہت مزیدار تھا یہ باقی اب وزار کی سیر کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی